معزز مکرم محتشم سامین ناظرین اس سے ما قبل ویڈیو کلپ میں آپ نے اس رافضی اور اس تفضیلی کی جو جہالت پہ مبنی لغویات ہیں اور جو اس کی علمی قابلیت و صلاحیت ہے وہ آپ نے سماعت کر لی ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ کسی کے پاس میری دلیل کا رد نہیں ہے اور کوئی میرے دلیل رد کر سکتا نہیں تو مجھے کہتے ہیں وہ رافضی ہو گیا ہے وہ خرجی ہو گیا ہے وہ گمراہ ہو گیا ہے تو میں اس رافضی اور اس تفضیلی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رافضی اور سنی میں فرق کیا ہے یہ حوالہ سماعت کر لیجئے ہم تجھے رافضی کہتے نہیں یا تجھے ماز تفضیلی کہتے نہیں بلکہ ہمیں سو فیصد یقین ہے کہ تُو رافضی اور تفضیلی ہے حضرت امام یحیٰ بن مہین رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم اثر ہیں علمتوفہ 233 ہجری انہوں نے اپنی تاریخ یحیٰ بن مہین جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 349 دارالکلم بحیروب سے جو شائع ہوئی ہے اس میں یہ روایت نکل کی ہے ان سے سوال کیا گیا حضرت امام یحیٰ بن مہین رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا پوچھا گیا کہ من قال ابو بکر و عمر و عثمان کہ جس نے کہا ابو بکر اور عمر اور عثمان آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں فقال ہوا مصیب تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس نے درست کہا اس نے ٹھیک کہا پھر پوچھا گیا کہ جس نے کہا ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں فہوا مصیب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس نے درست کہا وہ ٹھیک ہے پھر تیسری مرتبہ پھر پوچھا گیا کہ جس نے کہا ابو بکر اور عمر عمر اور علی اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تو امام یحیٰ بن مہین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فہوا شیعین بس وہ شیعہ ہے وہ رفضی ہے وہ سنی نہیں ہے یعنی جس نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک تیسری جگہ ذکر کرنے کی بجائے چوتھی جگہ پہ ذکر کیا اور حضرت سیدنا مولا علی شیعر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک چوتھی جگہ ذکر کرنے کے وجہے تیسری جگہ پہ ذکر کیا تو امام یحیٰ بن معین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ رافضی ہے وہ شیعہ ہے وہ سننی نہیں ہو سکتا اور پھر آپ سے پوچھا گیا ومن قال ابو بکر و عمر و عثمان و ساکتا کہ جس نے کہا ابو بکر اور عمر اور عثمان پھر وہ خموش ہو گیا اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں فہوا مسیبن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ وہ ٹھیک ہے اس نے درست کہا کہتا ہے کہ میں سننی ہوں اور سننی ہی مروں گا جبکہ تو دوسری طرف تو حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو صرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے ہی افضل تو نہیں مار رہا بلکہ تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پہ بھی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دے رہا ہے اور پھر کہتا ہے میں سننی ہوں سننی ہی مروں گا لیکن امام یحیٰ بن محیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں میرا موقف اور میرا مذہب کیا ہے فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں تو یہی کہوں گا کہ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہ یعنی اس ترتیب سے تم جب بھی خلفاء راشدین رضی اللہ عنہ کے آسمان مبارک ذکر کرو تو پہلے ابو بکر پھر عمر پھر عثمان پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ اور تم کہتا ہے کہ میں سننی ہوں سننی مروں گا ارے خلفاء راشدین رضی اللہ عنہ کے نام مبارک کی اگر ترتیب آگے پیچھے کر دی جائے وہ سننی نہیں رہتا وہ رفضی ہو جاتا ہے تم کہاں کا سننی ہے لہذا محتشم سامعین و ناظرین اس جہل کی اور اجحل مطلق کی اس رفضی اور اس تفضیلی کی آپ نے گفتگو سمات کی ہے اور اس کی جو علمی حیثیت اور علمی قابلیت ہے اس کے چند حوالہ جات میں نے آپ کے سماتوں کے نظر کی ہیں کہ جس انسان کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا نہیں آتی قرآن پاک کی آیاتِ بیانات کو صحیح نہیں پڑ سکتا تلفز تو ایک طرف رہا سریع خلطی کر رہا ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ جی میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں میرے ساتھ آجائے مناظرہ کرنے کے لیے تو لہٰذا میں تیرے مناظرہ کا چیلنج قبول کرتا ہوں تیرے ساتھ مناظرہ ہوگا سب سے پہلے تو جو تُو نے دعویٰ کیا کہ میں سننی ہوں سننی ہی مروں گا تو لہٰذا اس عقیدہ پر جو کہ آل سنت و جماعت کا جمہور علماء آل سنت کا موقف ہے کہ خلفائر عاشدین رضی اللہ عنہم میں یعنی افضل البشر باعدز الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہم کی ذات ہے چونکہ تُو نے تُو اس کا انکار کیا ہے اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہم کو تُو نے فضیلت دی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہم کی ذات پر اور تُو حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہم کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا قائل ہے تو سب سے پہلے تو تُو نے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہم افضل ہیں اور دوسرے نمبر پر جو تُو نے ویڈیو کلپ اپنا ریکارڈ کروایا اور پھر تُو نے جھوٹ بولا کہ اس بیانی تُو نے کی خیانت سے تُو نے کام لیا کہ یہ ایک کلپ میں نے ریکارڈ کروایا ہے حضرت قائدیہ لسنت حضور کن ظلمہ پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آسف جلالی دامت برکات ملالیہ کے جواب میں یہ ثابت کرنا ہوگا تُو نے اور اس کے بعد پھر جو تیری امہات القطب ہے وہ بھی ساتھ لے کر کے آنا اور پھر اگر تیری بحر بے کنار سے مراد حضرت قائدیہ لسنت کن ظلمہ بحر علوم پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آسف جلالی دامت برکات ملالیہ کی ذات مراد تھی یا ہے تو اس بحر بے کنار کا کنارہ اگر پوچھنا ہے تو پھر اپنے اس نام نے ہاتھ شیخ الاسلام سے جا کر پوچھ لینا کہ وہ سمندر کتنا گیرہ ہے اور اس میں حضرت قائدیہ لسنت دامت برکات ملالیہ کیسے غوتے دیتے ہیں اس کو غوتے دی ہیں وہ سیدھا ہو کر کہ نہیں چل سکا وہ بھی تیری طرح بڑے چرم زبان تھا آج جو توں گردانے پڑتا ہے نا اف بٹ اگر مگر امام حجر اسکلانی امام کستلانی امام تحاوی فلان فلان وہ بھی تیری طریقہ کرتا تھا لیکن یہ چرب زبانی بندے کے عالم ہونے کی دلیل نہیں ہے میدان مناظرہ میں اتر کر فن مناظرہ اصول مناظرہ اصول حدیث ان پر باس کرنی ہوتی ہے اور عربی عبارات بغیر عراب کے پڑھنی ہوتی ہیں بند کمرے میں بیٹھ کر وائٹ بورڈ پر عبارت لکھ کر کے پڑھ لینا یہ اور ہے میدان مناظرہ میں اتر کر فن مناظرہ کو سامنے رکھ کر اصول مناظرہ کو سامنے رکھ کر کے اصول حدیث پر بحث کرنا جروتادیل پر بحث کرنا یہ اور ہے لہذا میں تیرا مناظرہ کیا چیلنگ قبول کر رہا ہوں موسیقی